ہلو دوستوں ویلکم پر اندین سسنیمبل فارمنگ چینل دوستوں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں فر سے میں اپنے 560 سکوئر میٹر قولی آوس میں آ چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی پروگریس کی ہوئی ہے تو اس سے ارلیر ویڈیو جو میرا اس کا تھا 560 سکوئر میٹر قولی آوس کا تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے کٹر سے سارا کار دیا تھا یہ کوکمبر سوری کیپسیگم تو پھر اس کے بعد اس کے بعد پلوئنگ کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل پیرلل پلین کی ہو یہ بھی پاور ویڈر کے تھروں ہی کی ہوئی اپنا جو بی سی ایس 740 ہے تو کافی حد تک کافی اچھا کی ہوئی اس میں پلو تو میں آپ کو ڈیفٹ دکھاؤں کتنا کیا گیا ہے تو ایک منٹ میں تھوڑا لکڑ لوں ایک تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے لکڑی چالیس سنٹی میٹر کے آس پاس ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں میں زمین پر ڈائریکٹی یہاں اس بیڈ کے اوپر انسرٹ کر کے دیکھوں تو کتنا اندر تک جاتا ہے وہ دیکھوں میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپاوٹ پندرہ سے بیس سنٹی میٹر کے آس پاس ڈیفٹ مطلب زمین جو آپ کی نرم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ملچنگ لگائی ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر لگی نہیں ہے یہ سبھی اس لیے کیونکہ میرے پاس مین پرابلم مین پاور نہیں ہے کام کرنے والے بندے تو اس قرآن پھر یہ سیٹ اپ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساروں میں چھید کرنے پڑتے ہیں دوبارہ تو اس بار تھوڑا دوسرے بے سے چلیں اب یہ اوپن میں ہی ہے اس میں تھوڑی پرابلم یہ آئے گی کی ویڈز لگ جائے گی گھاس لگ جائے گی ساری جیتا تو وہ تو تھوڑا سمجھنا پڑے گا تو اس بار ہم نے ایک اور کیا ہوئے ہیں میتھڑ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹی لگائی ہے تو یہ جو آپ کی پائپ گئی ہے یہ پائپ دیکھ سکتے آپ پرے جو کونے پر گئی ہے یہ ہے آپ کا جو فیلٹر ہوتا ہے فیلٹر سے ایک آؤٹپوٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس آؤٹپوٹ کے تھوڑی ایکسٹینشن لگائی ہوئے اس کے بیچ میں ایک مطلب بیڈ ایک بیڈ کہیں گی سنس ایک ڈریپ لائن اور ریز کر دی ہم نے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹی لگی ہے تو یہاں پر ٹی لگی ہے جو بیڈ ہے وہ دیکھ سکتے آپ یہ دو ہے ہے تو ایک ایکسٹینشن جو سینٹر لائن جو پیدل چلنے کے لیے ہوتی ہے تو اس پہ ہم نے ٹی لگا کے اس پہ بھی اس کا پورا استعمال کیا ہو ہے اس پولیاوس میں ٹوٹل اباؤٹ جو اسٹیمیٹ لگا ہوں ایک لائن میں وہ اٹی سیڈلنگز گئی ہوئی ہے اس کی بروکلی کی تو ابھی تو میرے پاس کافی ہے پڑی گی یہاں پر اوبرال تو اٹی ملٹیپلائے کر کے کچھ اٹھتی سو سے چار ہزار کے بیچ میں بیٹھے گی یہ اتنے پلانٹس تو اس بار تو ابھی کافی ہے کافی لگ جائیں گے یہاں پر تو فیلال چلی ہے پروگرس تو دیکھتے ہیں کہ آؤٹپٹ ملتا ہے اس بار تو تھوڑا دوسرے میتھڑ سے ہیں تو یہ ہے میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیا تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر بھی بروکلی کی گروت بھی کافی اچھی ہے سینٹ پرسنٹ کے آس پاس نکلی جرمنیٹ ہوئی ہے تو کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا گی کہیں کمی ہے یہ جو سائیڈ سے دیکھ سکتے ہے اب یہاں سے نکالی ہوئی ہے چلی تھوڑی سی تو تب کر کے یہاں تھوڑی کمی دکھ رہی ہے اور دوسری بات کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پھارا پیاز جو لگایا ہوا تو یہ بھی کافی اچھی طرح جرمنیٹ ہوگی یہ بھی تھوڑی اوور لگ رہی ہے مجھے کی ہونے والی ہے تو اس کے لیے بھی دو سو چھوٹی سکویر میٹر والا جو پولی آوس ہے اس میں انہیں پلانٹ کریں گے تو یہ تھوڑا پرانا سیڈ تھا تو یہ جرمنیٹ بھی تھوڑا کم ہی ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ کو دکھا رہا تھا میں فیلٹر سے لگائی ہوئے تو یہ ہے میرا فیلٹر یہاں پر یہ گئی ہے یہاں فیلٹر سے آؤٹپٹ تو کیونکہ سارے سورسز یہاں سے نکلیں گے آپ کے ڈریکٹ تو وہاں پر ہی ڈریکٹ آؤٹپٹ جائے گا تو ایک چھوٹی سی چیز اور دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ڈرپ لائن ہے ساری کھڑی کی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ یہ ہے کیونکہ ہلا ہی کرتے ہیں جب ویڈر سے میں کرتا ہوں تو اس کا ایک پرابلم یہ ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پائپ کٹ چکی تھی میری تو پھر مجھے یہاں پر کافی پرابلم ہوئی تھی تو اس لیے پہلے سب سے پہلے ایک پائپ ہی تار ہی جوڑ دی ہے تاکہ یہ ساری ڈرپ لائن کھڑی ہو جائے اور پرابلم نہ دے بیچ میں آکے تو اس لیے یہ ایلٹرنیٹ کیا تھا میتھرڈ میں نے اس کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اوبرال تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا پولیوس بھی ڈیمیج ہو چکا ہے پرے سے پھٹ چکا ہے یہ تھوڑا پہلے ہوا سے ہوا تھا یہ شیٹ جو ہے یہ میں نے پلٹ دی تھی تو اس کے قرارن یہ فٹی ہوئے زیادہ کیونکہ اب تو دیکھ سکتے ہیں باقی پرے تک کہیں نہیں فٹی ہوئے کہیں پر بھی کوئی نہیں گیا تو ایکچولی یہاں پر ہوا یہ الٹی سائیڈ کو لگی ہوئی تھی پہلے اس سائیڈ سے تھی یہ تو یہ شیٹ الٹی کر کے پلٹوائی ہوئی ہے تو تب کر کے تھوڑا یہ ڈیمیج ہے زیادہ ہو رہی ہے تو لیکن اوبیسلی چلو اس کی پانچ سال کی لائف ہوتی ہے تین سال تو ہو چکے دو سال بچے ہیں تب تک اس کے بعد اس میں بھی سبسیڈی مل جاتی ہے ہمیں تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویڈیو تو اب جب نیکسٹ اپ ڈیٹ کروں گا آپ کو جب بھی نیکسٹ ورکنگ ہوگی اس پر تو ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ جلدی ہی تب تک کے لئے ٹیک کے ملتے ہیں